تو کوئی عورت جب اپنے سر کے اوپر ٹوکرہ رکھے وہاں سے گزرتی تھی درختوں کے نیچے سے تو تھوڑی دیر میں اس کا ٹوکرہ بھر جاتا تھا یعنی چننے کی نوبت نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو پھل دیئے اور پانی تھا پھل تھے ساری چیزیں تھی اور خوشبویں بھی اس علاقے میں بہت اگتی تھی خوشبو کے درخت ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور انبیاء علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ باغات دیئے ہیں یہ پانی دیا ہے یہ پھل دیئے ہیں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اس کی ناقدری نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی روزی کو استعمال کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور یہ بڑے پاکیزہ شہر اللہ نے تمہیں دیئے ہیں پاکیزہ موسم ہے یہاں کا اور اللہ غفور و رحیم ہے جو تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کی معافی مانگو لے اللہ تعالیٰ سے مگر ان لوگوں نے اپنی کھیتیوں اور باغات کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اس کی قدردانی نہیں کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآَعْرَزُوا انہوں نے ہماری نبیوں کی باتوں سے مو موڑا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمْ ہم نے ان کے اوپر سیلاف بھیج دیا ہوا یوں کہ جو ان کے بند تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بندوں پہ چھووں کو مسلط کر دیا اور چھووں نے نیچے سے اس بند کے جو حصے جہاں تھے اس کو کٹا اور جس کی وجہ سے وہ بند ٹوٹ گئے اور وہ سارا علاقہ وہ جو پانی کا اس ٹاپ کا وہ ختم ہو گیا اور اس پورے علاقے کو سیلاف نے گھیر لیا اور جو پھل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے پھلوں کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے باغات کو ہم نے ختم کیا اور کانٹے اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں یہ اوپ گئی یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی اور ہم اسی طرح سے اپنے نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کو سزائن دیتے پھر یہ لوگ یمن سے شام جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا نظام بنایا ہوا تھا کہ یہاں سے شام جاتے ہوئے راستے کے اندر جگہ جگہ لوگوں کی رہائش گاہیں تھیں باغات تھے لوگ رہتے تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیں ایسا نہیں چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ دور دور شہر ہوں راستے میں پانی نہ ملے یعنی خود اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اجار دیا اب جب یہ سفر کرتے تو میل ہاں میل تک پانی نہیں ملتا اور آج بھی یہی حال ہے یہ جو عرب کے سہرہ ہیں سینکڑوں میل آپ چلے جائیں تو کہیں نہ پانی کا نشان ہے نہ کسی درخت کا نشان ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری جب انسان کرتا ہے میرے بھائیوں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہیں مگر انسان ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا جب نعمت چھن جاتی ہے صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے لیکن آج ہم اس صحت کی کتنی بڑی ناقدری کرتے ہیں راتوں کو اللہ نے سونے کے لئے بنایا ہم سوتے نہیں ہماری پوری قوم رات کو جا گئے یہ کتنی بڑی صحت کی ناقدری ہے اور عطبہ اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں یا رات کو سوتے نہیں ہیں جلدی بوڑے ہو جاتے ہیں صحت ان کی خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے نظام اس طرح سے بنایا اس کی بڑی آسان سے ایک میں مثال دیتا ہوں ایک آدمی گاڑی ہے اب گاڑی میں ایک جگہ پہ پانی ڈالا جاتا ہے اور ایک جگہ میں آئل ڈالا جاتا ہے ایک جگہ میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے تو ایک آدمی یہ کہے کہ جو پیٹرول چونکہ زیادہ ڈالتا ہے وہ مہنگا ہے تو اس جگہ پہ تو میں پانی ڈالوں گا پیٹرول کی جگہ پہ کیا ڈالوں گا کیا ڈالوں گا پانی اور آئل چونکہ آئل کی جگہ پہ یا پانی کی جگہ پہ پیٹرول ڈال دوں گا تو ترتیب بدل دوں گا میں اپنی ترتیب سے اس گاڑی کو میں اس گاڑی کے اندر میں اپنی ترتیب چلا ہوں گا جیسے کسی سے کہا جائے کہ آپ سوتے کیوں نہیں میں دن کو تو سو جاتا ہوں اپنی ترتیب سے سوتا ہوں تو یہ ترتیب انہوں نے بدل لی اب بتائیں اس گاڑی کا کیا ہوگا حشق اس کا انجن سین ہو جائے گا کسی کام کی نہیں رہے گی وہ بیکار ہو جائے گی ایسی اللہ تعالیٰ نے دن کو کام کے لیے بنایا رات کو سونے کے لیے ہمارے ہاں کام شروع ہوتا ہے زہر کے بعد ہمارے ہاں کام شروع ہوتا ہے زہر کے بعد تو یہ جو ہم نے ترتیب اور اپنی اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہیں اللہ تعالیٰ نے صحت سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت جس شخص کی صحت چھن جائے نا اس سے جا کے آپ پوچھو اور اپنی صحت کو خراب کرنے کے لیے سگریٹ پان نسوار چھالیا تمباکور یہ ساری چیزیں ہمیں استعمال کریں گے بے درے دانتوں کا سطح اناس کر دیں گے میدہ خراب کر دیں گے جگر خراب کر دیں گے گردے خراب ہو جائیں گے ساری بیماریاں لگ جائیں گے صحت کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن اس کی ناقدری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جوانوں کو جوانی دے ہیں یہ جوانیں سڑکوں پر ضائع ہو رہی ہیں رات بار موٹر سیکلیں چلائیں گے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو موٹر سیکلیں ایک نمبر تھا ہمیں گیا ہے ڈیفنس میں تو وہاں لڑکے شور مچا رہے تھے کھڑے ہوئے تھے میں نے کہا یہ کیا کریں کہنے کہ یہ جو اس سڑک پر یہ موٹر سیکلیں چلائیں گے کیسے چلائیں گے ہمیں نے دیکھا پھر کہ وہ موٹر سیکل میں لیٹ کے چلا رہے ہیں اور کتنے نوجوان مر گئے موٹر سیکل کی ریس میں مر گئے جان سے چلے گئے اب بتائیں کیا فائدہ ہوا ایسے موٹر سیکلیں چلانے سے کیا فائدہ ہوا زندگی ہار گئے تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس لیے قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین انسان کے پاؤں کو پکڑ لے گی اور جب تک کہ پانچ سوالات کے جوابات نہ دیے جائیں زمین نہیں چھوڑی گی پہلا سوال کیا ہوگا اپنی عمر کہاں خرج کی تھی یہ عمر ہمیں کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے اس کا ایک ایک لمحہ اللہ نے دی ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کہاں خرج کی تھی یہ جو جوانی ہم خرج کر رہے ہیں اپنی صلاحیتوں کو سڑکوں پہ زائر کر رہے ہیں رات بر انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جوانیوں کو زائر کر رہے ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ کو یہ جوانی ہماری اپنی تھوڑی ہے اس لئے بعض لوگ مرتے نا وہ مرتے وقت کہتے ہیں میری آنکھیں فلان کو دے دی جائے میرا گردہ فلان کو دے دیا جائے یہ گناہ ہے بہت بڑا کیوں کہ انسان اپنے کو بیچ نہیں سکتا یہ جو ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ امانت ہے ہماری اپنی تھوڑی ہے آنکھ ہم نے تھوڑی بنائی کان ہم نے تھوڑی بنائے گردہ ہم نے تھوڑی بنائے ہم نے کسی سے خرید ہے ہم نے کہا کس کو پیسے دیا یہ تو اللہ نے ہمیں یہ دیا ہوا ہے تو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اس کو ہم خراب نہیں کسی کو دے نہیں سکتے اس لئے انسان اپنے آزاب بیچ نہیں سکتا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میرا گردہ کسی کو دے دیا جائے اس کا ہے ہی نہیں یہ تو امانت ہے ہمارے پاس مجھے کسی نے پیسے دیئے ہزار روپے اب میں کسی کو دے سکتا ہوں میں تو نہیں دے سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ جوانی جس جوانی کو ہم آج ضائع کرویں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتوں ہم جو تھے وہ ان سے جب بھی میں ملا جب بھی اور میں نے ان سے یہ سوال کیا میں نے کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائے تو ہمیشہ ایک بات فرماتے ہیں کہ دیکھو بھئی اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاؤ اور ہم ہمارے جوان سو رہے ہیں سو بس ہوئیں گے تو اثر میں اٹھیں گے ساری رات جاگیں گے سڑکوں پہ اور پھر سارا دن سوتے رہیں گے پوری زندگی صرف زندگی کس چیز میں خرچ ہو رہی ہے زندگی کھانے میں کمانے میں کھانا کمانے کے لئے اور کمانا کھانے کے لئے بس اور کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا پڑے گا پہلا سوال یہ ہوگا کہ زندگی کھانا خرچ کی دوسرا سوال یہ ہوگا کہ عمر کھانا لگائی جوانی کھانا لگائی جوانی تیسرا سوال مال کھان سے کمائے تھا اس کا سوال کیا جائے گا حلال کمائے حرام کمائے جائز کمائے نجائز کمائے جھوٹ سے لیا دھوکے سے لیا آج کل کسی سے قرض لے لو پھر اس کے بعد قرض دینے والے کہ جوتے گس جائیں گے بچارے اور وہ جاتا رہے گا اس کے کان پھر جومی نہیں رہیں گی پیسے کروڑوں روپے لوگ کھا کے بیٹھے ہیں حضم کیے ہیں جیسے کوئی نہیں پوچھنے والا یہ تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کسی کا اگر ایک دانک دانک یہ درم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے درم تقریباً تین سو روپے کا آپ اندازہ لگا لیں کہ تین سو روپے کا تین سو روپے کا چھٹا حصہ کتنا بنے گا تین سو اگر چھوے پہ تقسیم کریں گے کتنا بنے گا پچاس پچاس روپے پچاس روپے اگر کسی نے کسی کے لے لیے اور دیے نہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ سات سو قبول شدہ نمازیں اس کی لی جائیں گے سات سو نمازیں صرف پچاس روپے میں پچاس روپے پہ سات سو نمازیں اور اگر کسی کے ہزار دو ہزار روپے لے لیے تو ساری زندگی کی نمازیں گئی روزے گئے حج گیا سب گیا اور کروڑوں روپے لوگوں کے کھائے میں کوئی جیسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کا قرض لے لیا اب وہ فون کرے گا جس نے قرضہ دیا ہے وہ کرے گا فون کے بھی پیسے کہیں آپ کو کیا جلدی ہے میں آپ کے پیسے کھا رہا ہوں میں نے کب انکار کیا اور دینے نہیں ہے چوری اور اوپر سے سینہ زوری الٹا چور کتوال کو ڈانٹے اور کہہ گی آپ تو بس پیچھے پڑ گئے آپ کو پتہ نہیں ہے میری مجبوری کا اب ایک آدمی میرے پاس آیا کہنے لگا کہ ایک آدمی غریب تھا اور میں نے اس کو غریب سمجھ کے آٹھ ہزار روپے قرائب مکان دے دیا آج کل اس مکان کا قرائب بیس ہزار روپے پتہ نہیں کتنا ہے میں نے بڑھایا بھی نہیں میں نے کہا چلو غریب آدمی اب مجھے ضرورت پڑی ہے دو سال ہو گئے نہیں دسمبر سے دسمبر سے کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں وہ مکان خالی کر کے نہیں دے رہا کہتے ہیں میں کیا کروں بھئی آپ کیا کریں یہ اس کا مسئلہ تھوڑی ہے دکان پہ قبضہ مکان پہ قبضہ کسی کسی کو اب دکان دے دیں وہ اس پہ قبضہ کر لے گا زمین دے دیں اس پہ قبضہ کر لے گا نہ جائے زمین آپ کی ہوگی دوسرے کا قبضہ ہوگا یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا ایک صحابی کو کسی نے کہا کہ آپ نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے اور میں اس کے بعد جب سے میں نے وہ حدیث سنی اب میں تصور بھی نہیں کر سکتا میں کسی کی زمین پہ قبضہ کروں کہا فرمایا آپ علیہ السلام نے جس نے کسی مسلمان کی ایک بالش زمین قبضہ کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں زمین زمینیں اس کے گلے میں ڈال دیں گے اور وہ کیسے ڈالیں گے اس کو زمین میں دسا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ یہ تو نے جو زمین قبضہ کی تھی نہ کسی کی یہ اس کی سزا ہے ساتوں زمین ساتوں زمینیں اس کے گلے میں ڈال دیں گے کہ یہ کھینچ ان زمینوں کو اب لے کے چل تو نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا کسی کے زمین پہ قبضہ مکان پہ قبضہ دکان پہ قبضہ اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا کیا میں نے کوئی گناہ کیا اور آپ شکل سے دیکھیں گے تو ایسے نمازی پہلے سب کے نمازی اور ماتے پہ جو ہے نا وہ سجدے کا نشان اور آپ سمجھیں گے کہ انسہ بڑا کوئی دنیا میں ولی اللہ نہیں ہے اور سب سے زیادہ دھوکے باز ہوئی ہوگا چھوٹ بولے گا آپ سے بے فلان تاریخ کو پیسے دینے اس تاریخ کو کہیں گے آپ کو پتہ نہیں حالات کیسے چل رہیں اور بے شمار بھانے یعنی پیسہ لینا کسی کا یہ کمال ہے کہ کسی سے پیسہ مل جائے آپ کسی کو کاروبار کیلئے پیسہ دے دیں دو تین مینے کے بعد وہ ڈوب جائے گا دو تین مینے کے بعد وہ ڈوب جائے گا پھر آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا زندگی بھر آپ کو وہ پیسہ نہیں ملے گا تو یہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے آیا تھا اب چوتھا سوال یہ ہوگا کہ کہاں خرچ کیا تھا کہاں خرچ کیا تھا آج یہ نوجوان پیسے ان کو مل رہے ہیں باپ کا مال ہے پرائے مال ہے مال مفت دلے بے رہے ہیں اور بس خرچ کر رہے ہیں ایاشیوں پر خرچ کر رہے ہیں گھر میں کھانا نہیں کھاتے ہیں باہر کے پیزے کھا رہے ہیں باہر کے میکڈونل کے ہوتل کی چیزیں کھا رہے ہیں اور جناب اپنے موبائلوں پر پیسے ضائع کر رہے ہیں نئے سے نئے موبائل خرید ہیں وہ خرید ہیں ایک دن خرید ہیں اگلے دن وہ کوئی چھوڑی کر لیتے ہیں دوسرا خرید لیتے ہیں باپ کا پیسہ ہے باپ امریکہ سے پیسے بھیج رہا ہے کینیڈا سے پیسے بھیج رہا ہے سعودی عرب سے پیسے بھیج رہا ہے اور یہاں بیٹا ایاشی کر رہا ہے یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے باپ خرچ کر رہا ہے کہ وہ یہ پڑھے اولے وال کرے اہلے وال کرے سیئے کرے اور وہ لڑکیوں کے ساتھ گپ شب لگا رہے ہیں ان کے ساتھ ساری رات نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے ماں باپ سمجھ رہے ہیں پڑھ رہا ہے اور وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے وہ کسی اور کام میں لگا ہوا یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو مال ماں باپ نے خرچ کیا تھا اس لیے خرچ کیا تھا کہ بھئی اس مال کے ذریعے سے تم پڑھو اور وہ اس مال کو وہ ضائع کر رہے ہیں یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ایک ایک پیسے کا اللہ تعالیٰ سوال کریں گے ایک ایک پیسے کا اور پانچوہ سوال یہ ہوگا کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا اپنے علم پر کیا عمل کیا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں جوانی کی نعمت صحت کی نعمت مال کی نعمت زندگی کی نعمت یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بیٹھے ہمیں گفشپ لگا رہے ہیں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں ضائع ہو جاتے ہیں اور کوئی اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ بھی اللہ تعالیٰ کو زندگی کا جواب دینا ہوگا تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی نعمتیں دی انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناقدری کی اور ہم ایسے ہی ہم نے ان کو سزا دی ایسے ہی ہم اپنے نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں ایک مضمون قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ یہ کئی جگہ پر یہ مضمون آیا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور کسی کو اپنے سامنے رکھتا ہے پھر اس کے پیچھے چلتا ہے جیسے وہ کر رہا ہوتا ہے ایسی وہ جدر کی ہوا ادھر کی وہ رخ ہو جاتا ہے تو قیامت میں جب یہ پکڑے جائیں گے جن کے پیچھے انسان چل رہا تھا کسی لیڈر کے پیچھے کسی قائد کے پیچھے کسی کو اپنا بڑا بنایا تھا اس نے کسی کو اپنا ہیرو مان کر کے اس کے پیچھے چلا تھا تو وہ تو پکڑا گیا یہ بھی پکڑا جائے گا دونوں پکڑے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجرم ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے وہ کہیں گے دیکھو بدبخت تو ہمیں نماز سے روکتا تھا اور تو نے ہمیں برائیوں پر لگایا تھا تو نے مجھے برے راستے میں لگایا تو نے اس چیز میں مجھے لگایا جس کی وجہ سے آج ہم پکڑے گئے تو جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے ہیں تو وہ بڑے کہیں گے کہ ہم نے تم کو کب ایمان سے روکا تھا بلکہ تم ہی مجرم تھے ہم کوئی بات کرتے تم ہمارے پیچھے ہو لے تھے تم نہ آتے تو ہم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ تم رات دن ہمارے پیچھے لگے رہے اور ہم سے کہتے تھے کہ اللہ کو نہ مانو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناو اب جب اللہ کا عذاب آئے گا سب پہ تو اب ندامت چھا جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے گلوں میں ہم توق ڈال دیں گے اور یہ ان کے بدعمریوں کی سزا ہے جب بھی ہم رسول کو کسی بستی میں بھیجتے ہیں تو جو اس کے مالدار لوگ ہیں اور سردار لوگ ہیں وہ رسولوں کی بات نہیں مانتے اور وہ رسولوں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے آپ ان سے کہہ دیجئے مال کے نشے میں اور اقتدار کے نشے میں انسان حق کو قبول نہیں کرتا یہ دو نشے ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور سیدھے راستے پہ نہیں چلتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی کو زیادہ دینا کسی کو کم دینا یہ ہمارا کام ہے اور یہ اللہ کا کام ہے اور یہ کامیابی اور ناکامی کی نشانی نہیں ہے غریب ہونا ناکامی کی نشانی نہیں ہے اور مالدار ہونا کامیابی کی نشانی نہیں ہے کسی کے پاس دنیا کا عہدہ اور منصب ہے یہ کوئی بڑی بڑائی کی چیز نہیں ہے یہ کوئی کامیابی کی چیز نہیں ہے یہ اس بات کے نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے ایسا نہیں ہے یہی دھوکہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہیں اللہ کے قریب نہیں کرتی مال سے اور اولاد سے انسان اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا ہاں اگر مال کو اللہ کے راستے میں خرج کرے اللہ کے دین پر خرج کرے تو پھر تو یہ مال اس کو اللہ کے تک پہنچاتا ہے مال کی زکاة ادا کریں صدقہ کریں خیرات کریں خیر کے کاموں میں لگائیں نیکیوں کے کام میں لگائیں یہ مال تو پھر یہ مال اس کو اللہ تک پہنچاتا ہے اپنی اولاد کی تربیت کی جیسے کل میں نے قصہ سنایا پرسوں امام بخاری کا امام مالک کا کہ اپنی اولاد کی ان کی ماں نے ان کی تربیت کی اپنی اولاد کی تربیت کر کے ان کو نیک راستے پہ ڈال دیا تو تو یہ اولاد اللہ کے ہاں مقامات دلائے گی بلند برتبے دلائے گی اور فرمایا کہ جو انسان اس دنیا میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کے مال میں کمی نہیں کرتے ہیں خرچ کرنے سے اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے اس کے مال میں کمی نہیں آتی ہے اللہ اس کو اپنے خزانوں سے بہت عطا فرماتے ہیں سورہ فاطر شروع ہوئی اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا زمینوں کو پیدا کیا جس اللہ نے فرشتے بنائے ہیں انہوں کے پر ہیں دو تین چار فرشتے پروں والے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں جس کو چاہتا ہے مخلوق میں کسی کو زیادہ دے دیتا ہے کسی کو کم دے دیتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لئے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور جس کے لئے اللہ تعالیٰ بند کر دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا وہ بڑا زبردست ہے وہ حکیم ہے دینے والا لینے والا اللہ ہے کسی کے پاس جو کچھ ہے یہ اس کو کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے جو ملائے وہ کس سے ملائے اللہ سے ملائے جو ملے گا وہ کون دے گا اللہ دے گا اور کسی کو اگر نہیں مل رہا تو کون نہیں دے رہا اللہ نہیں دے اے لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں تم اس کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو اے نبی جب یہ آپ کی بات نہیں مانتے آپ فکر نہ کریں آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور یہ سب اللہ کے پاس جا رہے ہیں اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور یہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کا دھوکہ کیا ہے کہ انسان مست ہے اس دنیا میں مست ہے غافل ہے اللہ سے نمازوں سے غافل روزوں سے غافل حلال سے غافل دین سے غافل بس اپنی مرضی کی عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے اور کیا کہتا ہے کہ بھر ٹھیک ہے آگے دیکھی جائے گی آگے دیکھی جائے گی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی زہر کھا رہا ہے زہر کھا رہا ہے اور پھر کیا کہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تو زہر کا انجام تو موت ہے زہر کا انجام تو موت ہے برائی کا انجام جہنم ہے برے کاموں کا انجام جہنم ہے برائی جہنم لے کے جائے گی اور نیکی جنت لے کے جائے گی تو یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈالے میرے بھائیوں انسان نے دنیا میں مال دولت اور دنیا کی عزت شہرت کو جمع کیا کچھ دنوں کے بعد سب دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا پھر کبھی اس دنیا میں واپس نہیں آنا ہے کبھی اس دنیا میں واپس نہیں آنا ہے یہاں سے چلا گیا چلا گیا جو گیا سو گیا اور اپنے ساتھ کچھ نہ لے گئے گیا کہتے ہیں جو سکندر آزم تھا جس نے پوری دنیا کو فتح کیا تو اس نے اپنی ماں کو دو باتیں کی اب وہ مر رہا تھا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امہ جان میری جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ دونوں جنازے سے باہر کر دینا چرپائی سے میرے ہاتھ جب جنازے کی چرپائی لے جائیں تو میرے ہاتھ ایسے باہر کر دینا اور جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ آنا اور مجھے آواز دینا میں تمہیں جواب دوں گا تو ماں نے کہا بہت اچھا تو جب اس کے جنازے کو لے کے جا رہے تھے تو اس کے ہاتھ باہر تھے جنازے سے تو ساری دنیا نے دیکھا کہ اتنے دنیا کا اتنے بڑے دنیا کا بادشاہ اپنے ہاتھوں خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہے تو سب لوگ نے کہا دیکھو کتنی عبرت ہے کہ ساری دنیا اس نے جمع کی اور یہیں چھوڑ کے جا رہا ہے ساتھ نہیں لے کے جا رہا ہے ایک آدمی تھا وہ کوئیت میں کام کرتا تھا تو کچھ سالوں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کوئیت پہ حملہ ہوا اور اچانک لوگوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا وہ یہاں آیا اور اتنا پریشان اور رو رہا تھا کہتا ہے میری ساری زندگی کی کمائی ڈوب گئی میری دکانیں تھی میرے مکانات تھے وہ سب ختم ہو گئے اور میں بلکل خالی ہاتھ یہاں پہ آیا ہوں ایسے ہی میرے بھائیوں جو انسان اس دنیا میں محنت کرے گا دنیا کا مال اور دولت اور دنیا کی چیزیں جمع کرے گا جب یہ مر جائے گا قبر میں جائے گا آخرت میں جائے گا تو یہ خالی ہاتھ ہوگا وہاں نیکیاں کام آئیں گی نیکیاں تو ہے نہیں اس کے پاس وہاں نمازیں کام آئیں گے وہاں روزے کام آئیں گے وہاں اچھے اخلاق کام آئیں گے وہاں قرآن کی تلاوت کام آئے گی وہاں اللہ کا ذکر کام آئے گا وہ اس کے پاس ہوگا نہیں اس بچارے کو کتنا افسوس ہوگا کتنی حسرت ہوگی اور کتنی پریشانی ہوگی کہ دیکھو یہ تو میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ دنیا میں رہ گیا اور آج میرے پاس کچھ نہیں ہے آج میرے پاس کچھ نہیں میرے محترم بھائیوں دنیا کے دھوکے کو انسان دیکھے جب آدمی مر جاتا ہے اللہ اکبر اگر مولٹی فوم جو فوم ہے نا وہ بیشتے ہیں اس کی کمپنی کا مالک پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا ہے پتہ نہیں چلو اگر مر گیا ہو تو اگر اس کا جنازہ لے کے جائے جا رہا ہوتا ہے تو کیا اس کے لئے کوئی ایک بستر بچھاتے ہیں جنازے کی چارپائی میں آج تک آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی کے جنازے پر کوئی بستر بچھایا گیا بستر بچھا کر کے لے جاؤ خالی چارپائی پہ لے کے جاؤ اور وہ چارپائی جو مردے کو مردے کو اس میں لے کے جایا جاتا ہے کبھی ساری زندگی ایسی چارپائی موہ نہیں لیٹا ہوگا اور اس کے نیچے جسم کی نیچے وہ چٹائی ڈال دیتے ہیں وہ چٹائی جس چٹائی پہ کبھی ساری زندگی بیٹھا نہیں ہوگا زندگی کا آخری سفر ایسا ہوتا ہے بغیر جوتوں کے بغیر کپڑوں کے بغیر گھڑی کے بغیر موبائل کے بغیر چشمے کے اور عورت کا سفر ایسے بغیر سونے کے بغیر چاندی کے نہ ہیرہ نہ سونا نہ چاندی اور کچھ بھی نہیں اور خالی دو چادوں کے اندر لپیٹ کر کے اس کو لے کے جاتے ہیں زندگی میں ہمیشہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرا لیکن زندگی کا آخری سفر جب اس کو لے کے جاتے ہیں تو کس چیز میں لے کے جاتے ہیں بس میں کبھی بیچارے نے بس میں سفر نہیں کیا ہوگا لیکن زندگی کا آخری سفر بس میں بے بسی کے ساتھ یا ایمبولنس میں اس کے جسم کو لے کے جایا جاتا ہے اور کبھی وہ مٹی میں نہیں بیٹھا ہوگا اور اس کی قبر میں اس کو مٹی میں لیٹا دیا جاتا ہے نک چادر ہوتا ہے قبر میں کوئی قبر میں کوئی تکیہ نہیں کوئی بستر نہیں کوئی آرام کی کوئی چیز ہی نہیں اور کتنی چھوٹی سی قبر ہے بڑی مشکل سے اس میں وہ لیٹ سکتا ہے چھوٹی سی قبر چاروں طرف مٹی کی دیواریں اور اوپر بھی مٹی نیچے بھی مٹی دائیں بھی مٹی بائیں بھی مٹی سامنے بھی مٹی نیچے بھی مٹی ہر طرف مٹی نہ اس میں لائٹ کا انتظام نہ ہوا کا انتظام نہ پانی کا انتظام نہ کچھ وہاں کیا کام آئے گا کیسے بے بس ہوتا ہے انسان کیسی بے بسی ہوتی ہے میرے بھائیوں کبھی آدمی قبرستان جائے اور جا کر کے وہ سوچے کہ اس قبر میں مجھے آنا ہوگا اور میں کیسے بے بس ہوں گا مجھے کیا کام آئے گا وہ میرے پاس ہے یا نہیں تو فرشتے اس کو کہیں کہ فجر کی نماز تو یہ کہہ گا کہ میں فجر کی نماز جب تو سوتا تھا ایسا زور کی نماز کہتے ہیں زور کی نماز میں میں سکول میں تھا سکول میں یونیورسٹی میں کالج میں تو وہاں سکولوں میں تو نماز نہیں ہوتی ہے ہمارے سکول میں نماز نہیں ہوتی ہے سکولوں کے اندر نماز نہیں ہوتی ہے دفتروں میں نماز کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا اثر اثر کی نماز آپ نے کیوں نہیں پڑھی میں کوچنگ میں تھا ہمارے نماز نہیں پڑھ سکا میں رمضان کے روزے آپ نے رکھے تھے گرمی کے روزے تھے ہمیں کیسے رکھتا تو فرشتے کہیں گے مارو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں اتاہو ملکان ازا اقبر المیتو اتاہو ملکان اسودان عیناہو ازرقان کہ فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے کالے کلوٹے بالکل سیاہ اور آنکھیں ان کی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں نیلی آنکھیں کالا چہرہ ان کا مو سے آگ کی لپٹے نکل لئی ہوتی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ہتوڑا ہوتا ہے اگر وہ ہتوڑا ایک پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور سارے دنیا کے انسان اور جنات مل کر اس ہتوڑے کو اٹھانے سکتے ایسا ہتوڑا ہو اس ہتوڑے سے پٹائی ہوگی اس کی اور اس کے قبر میں سامپوں کو چھوڑ دیا جائے گا بچھوں کو چھوڑ دیا جائے گا سامپ اور بچھوں اس پہ چھوڑ دیا جائے گا ایک کتاب ہے میں نے وہ کتاب پڑھی ہے وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ ملتان کے تھے اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اگر کسی کو یہ واقعہ چاہیے تو میں دے دوں گا تو اس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں ایک مرتبہ مانسیرہ گیا مانسیرہ تو مانسیرہ کے علاقے میں ایک فوجی تھا وہ بچارہ بیمار تھا سخت شدید بیمار تھا تو کہہ لیں گے کہ لوگ مجھے اس کے گھر لے گئے اور مجھ سے کہا کہ بھئی اس کی عیادت کرنی ہے کہتے ہیں میں اس کی عیادت کے لیے گیا میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے اس نے کہا بات یہ تھی کہ میں سن انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں جب انگریز جب انڈیا سے جنگ چل رہی تھی تو قبرستان میں فوجیوں نے اسلحہ دفن کیا تھا اس کو افاظت سے رکھا تھا کہ جب ضرورت پڑے گی میں اس کی نگرانی کر رہا تھا اسلحہ کی کہتے ہیں اچانک جو ہے ایک قبر سے ایک قبر سے جو ہے وہ کر رہنے کی آواز آئی کہتے ہیں کہ میں نے اس پر توجہ نہیں دی تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی پھر آئی کہتے ہیں میں گیا تو میں نے اس قبر کو اس قبر کے قریب گیا تو اس میں چھوٹا سا سراخ تھا تو کہتے ہیں اس سراخ سے میں نے دیکھا تو ایک جانور تھا وہ جانور اس آدمی کو ڈس رہا تھا تو جیسی اس کو ڈسا تو کر رہا تھا تھا وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا کہ میں نادان نہ سمجھ تھا تو میرے پاس جو رائیفل تھی اس بندوق کو میں نے اس کی طرف ایسے کیا مارنے کے لئے تو جیسی میں نے اس کی طرف کیا وہ میرے پیچھے بھاگا کہتے ہیں وہ میرے پیچھے نکل کے بھاگا میں آگے آگے وہ میرے پیچھے پیچھے میں آگے آگے وہ پیچھے پیچھے کہتے ہیں آگے ایک طلاب آگیا میں اس طلاب میں کود گیا میں اس طلاب سے نکل رہا تھا کہ اس نے اس طلاب میں کود کے ڈنگ پوارا تو اس سے سارا پانی زہر بن گیا اور میرے پاؤں یہ پاؤں کا جو سارا گوشت ہے یہ جل گیا ایک دم یعنی وہ پانی ایسا تھا پانی میں کیا زہر تھا کہ میرا یہ سارا حصہ جل گیا ہڈیاں رہ گئی اور گوشت سارا جل گیا کہتے ہیں کہ مجھے فوراں وہاں سے لے کر آئے سی ایم ایچ ایپٹ آباد میں علاج کرایا وہاں پہ پھر اسلام آباد لے کر آئے سی ایم ایچ میں وہاں پہ علاج کرایا لیکن میرا علاج نہیں ہوا اور آج کہتے ہیں برسوں ہو گئے اور میرا سارا جسم جلتا ہے اور خون نہیں آتا وہ یعنی گوش نہیں آتا اس حصے پہ اور میرا جسم جل رہا ہے وہ جو ایک صرف اس پانی میں اس نے ڈنک مارا تھا تو میرے بھائیو اکبر آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے وہ تو اللہ نے چھپایا ہوا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالی سے یہ دعا کرتا کہ اللہ تعالی تمہیں قبر کا عذاب سنا دیتے اور دکھا دیتے تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے آبادیوں میں بدبو ہو جاتی مردوں کے پڑے رہنے کیونکہ قبرستان ہی نہیں لے جا سکتا اس عذاب کے در کی وجہ سے تو آخرت کو معمولی چیز نہ سمجھیں میرے بھائیو آخرت یہ دنیا کا دھوکہ ہے یہ دنیا میں دھوکے میں ہم پڑے ہوئے گناہوں میں مگن ہیں اللہ کی نافرمانیوں میں مگن ہیں اللہ کے نبی کے سنتوں کو چھوڑ کر عیاشی کی غفلت کی زنا کی شراب کی اللہ کی نافرمانی کی زندگی میں لگے ہوئے میرے محترم بھائیو اس کا پتہ موت پہ چلے گا موت پہ چلے گا اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈالے شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن بنا لو وہ اپنے ساتھیوں کو جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگو تم اللہ کے محتاج ہو تم سارے کے سارے فقیر ہو محتاج ہو اللہ کے اللہ غنی ہے بے پرواہ ہے وہ قابل تعریف ہے وہ تعریف کے قابل ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہیں ان کو میں جنتِ عدن میں جگہ دوں گا اور اس میں وہ داخل ہوں گے اور اس میں ان کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتی کے کنگن پہنے گا دنیا میں تو انسان ہاتھ میں کچھ نہ پہنے مرد جو ہے اس کے ہاتھ میں چھوڑی کڑا یا نہیں پہننے چاہئے بعد لوگ دھاگے پہن لیتے ہیں بعد لوگ چھوڑی پہن لیتے ہیں بعد لوگ انگوٹیاں پہنتے ہیں تو ساری دنیا انگوٹیوں سے چل رہی ہوتی ساری دنیا کہ لوگ انگوٹیاں پہن لیتے ہیں ان کے کام بن رہے ہوتے ہیں اور کوئی دھاگا پہن لیتا ہے اور بچارہ سمجھتا ہے کہ دھاگے سے میرا کچھ ہو جائے گا یہ تو اگر دھاگے سے کچھ ہوتا تو جو دھاگا بنانے والے ہیں ان کے سارے کام بن چکے ہوتے ہیں ان کے پاس تو کتنے دھاگوں کے سٹاک پڑے ہوتے ہیں ان سے کیا ہوگے بچارے پاگل ہیں لوگ کڑے پہن لیتے ہیں بعض کو میں نے دیکھا لڑکوں کو کہ وہ کان میں انہوں نے بالیاں لگائی ہوئی کان میں بالیاں لگائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکی نہیں بنایا لیکن وہ لڑکیاں بننا چاہتے ہیں کان میں بالیاں لگائی ہوئی تو یہ ساری پاگلپنی کی چیزیں ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو زیور پہنائیں گے دنیا میں اللہ نے منع کیا مرد کو سونے سے منع کیا سونے کی چین شوک میں پہنتے ہیں سونے کی انگوٹی مرد کیلئے پہننا حرام ہے سونے کی چین پہننا حرام ہے اللہ کے نبی نے ایک مرد باب تشریف لائے آپ نے فرمایا یہ سونا ہے یہ ریشم ہے یہ مردوں کیلئے حرام ہے مرد اس کو نہیں استعمال کرسے ہاں جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو سونے کے کنگن پہنائیں گے سونے کی چونیاں پہنائیں گے حدیث میں آتا ہے جب سے اللہ نے جنت کو بنایا اللہ نے ایک فرشتے کو بنایا ہوا ہے وہ فرشتہ جنتیوں کے لئے زیور بنا رہا ہے مرد حدیث میں آتا ہے کہ جہاں تک مومن وضو میں ہاتھ دوئے گا تو یہاں تک اس کے ہاتھ کے کنگن لگے ہوں گے جہاں تک وضو میں ہاتھ دوتا ہے موٹی کے کنگن سونے کے کنگن اور ریشم کا لباس پہنائے جائے گا اور یہ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہم سے غموں کو دور کر دیا اللہ تُو معاف کرنے والا ہے اور تُو قدردان ہے اللہ تعالی بہت قدر کرتے ہیں چھوٹی سی نیکی کرو ایک سجدہ کرو اللہ تعالی اس سجدے پہ ہمیشہ ہمیشہ کی انعامات دیں گے کبھی ختم نہیں ہوگا انعام آپ نے پڑا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس رمضان میں کوئی دن میں یا رات میں ایک سجدہ کرتا ہے ایک سجدہ تو اس سجدے پہ اللہ تعالی اتنی بڑی جنت دیتے ہیں کہ اس میں ایک درخ لگائیں گے اور اس درخ کے نیچے پانچ سو سال گوڑا چلتا رہے دوڑتا رہے پانچ سو سال تو سایہ اس کا ختم ہوگا ایک سجدے پہ اتنی بڑی جنت دیں گے اور ایک سجدے پہ کیا دیر لگتی ہے تراوی کے ایک سجدے پہ دھائی ہزار نیکیاں ملیں گی اور فرمایا کہ جنت میں اللہ ایک محل دیں گے جس پہ اس ایک محل پہ ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے ہر دروازے کے اندر ایک محل ہوگا یہ ایک سجدے پہ مجھے کل کسی نے بتایا بلکہ آج کہ بعض لوگ مسجد میں ہوتے ہیں اور تراوی نہیں پڑتے اللہ حبر کتنا افسوس ہے یعنی مسجد میں آگئے اور مسجد میں ہی تراوی نہیں پڑتے اندر تراوی ہو رہی ہے وہ باہر گفشف لگا رہے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کتنا اپنا آخرت کا نقصان کر رہے ہیں میرے بھائیوں آج یہ سوچ ہی ختم ہو گئی اگر اعلان ہو جائے کہ تراوی کے سجدے پہ سو روپے ملیں گے پھر کیا ہوگا بھائی ہر تراوی کے سجدے پہ سو روپے ملیں گے تو ہماری مسجد میں جگہ ملے گی کسی کو جگہ ان مغرب سے لوگ بیٹھے میں ہوں گے مسجد بھری بھی ہوگی میں نے سنا ہے کہ آج کل رمضان میں پروگرام چل رہے ہیں اور ان پروگرام میں کسی کو وہ کیا کار مل رہی ہے کسی کو موٹر سیکلیں مل رہی ہیں لوگوں کو مسجدوں سے اور اللہ کے دین سے ہٹانے کے لیے شیطان نے اس طرح کے پروگرام شروع کراتی تاکہ یہ تراوی چھوڑیں اور دین قرآن پڑھنا چھوڑیں موٹر سیکلیں لے لیں اور گاڑیاں لے لیں میرے محترم بھائیوں ساری دنیا کو جمع کر لو یہ اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں جو ایک سجدے پہ اللہ پاک انعام دیں گے وہ کتنا بڑا انعام ہو کاش کہ اس کی سمجھ آ جائے اللہ پاک اس کی سمجھ دے تو جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں اللہ بڑے قدردان اللہ نے ہمیں یہ جنت کا گھر اپنے فضل سے دیا اس جنت میں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں کوئی پریشانی نہیں اور جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہ وہ مریں گے نہ ان سے جہنم کا عذاب کم کیا جائے گا ہم کافروں کو اور نافرمانوں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں وہ جہنم میں چھیخیں گے چلائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ ان کی آواز ایسی ہوگی جیسے گدے کی گدے کی طرح سے چھیخیں گے اور کہیں گے اے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے ہم نیک عمل کریں گے دنیا میں جیسے تھے ویسے نہیں اب وہ زندگی گزاریں گے اب اے اللہ ہم ایسی زندگی گزاریں گے جو تیری پسند کی ہوگی اپنی خواہشات اور اپنی مرضی اور اپنی پسند والی زندگی نہیں ہوگی تیری پسند والی زندگی ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں دنیا میں عمر نہیں دی تھی جس سے تم نصیت حاصل کر لیتے میں نے تمہیں ایک زندگی دی تھی تیس سال پیس سال پچاس سال اور تمہیں ڈرانے والے آئے تھے نبی آئے قرآن آیا اور اللہ تعالیٰ یہ مسجد کا درس سامنے کر دیں گے یہ جو علماء مسجدوں میں درس دیتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کو کھڑا کر دیں گے دیکھو یہ مسجد میں درس دیتے تھے کی نہیں کہ ہم نے تو کبھی ان کا درس سنانی ہمیں فرصت نہیں ہوتی تھی ہمارے پا وقت ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے پاہ قرآن سننے کا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَضُوقُ فَمَا لِذْظَالِمِينَ مِنْ نَسْئِينَ آج ہمارے عذاب کو چکو ظالموں کی کوئی مدد نہیں کرے گا تو یہ لوگ کیا کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمُ وَنَا قِلُو فَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُوقًا لِي أَسْحَابِ سَعِينَ اس دن کہیں گے یا اللہ ہم مجرم ہیں اور کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمُ وَنَا قِلُوا مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ سَعِينَ کاش کہ ہم یہ بات سن لیتے اور سمجھ لیتے آج سنتے ہیں اور ابھی رمضان میں ہم رمضانی ہیں رمضانی کا کیا مطلب ہے کہ رمضان آئے گا نمازیں پڑھیں گے اور نیک ہو جائیں گے اور جہاں رمضان چلا گیا پھر وہی اپنی زندگی جو جیسے زندگی ہے ویسی زندگی گزاریں گے ویسی زندگی جیسے رمضان سے پہلے کی تھی رمضان کے بعد پھر وہی زندگی شروع ہو جائے گی تو یہ قیامت کے دن کہیں گے کاش کہ ہم سن لیتے سمجھ لیتے اور ایسا نہ کرتے میرے محترم بھائیو ہم کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں اللہ کی قسم ایک دن موت آئے گی ایک دن اس دنیا سے ضرور جائیں گے کوئی ہمیں کتنا ہی کہہ دیں کہ آپ نے نہیں مرنا ہم کہیں گے نہیں بھائی ہم نے مرنا ہے کوئی ہمیں کتنا ہی سمجھائیں کہ آپ نے قبر میں نہیں جانے بھائی جانا ہے قبر میں بھائی جانا ہے کوئی ہم سے کتنا ہی کہہ دیں کہ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا ہم کہیں گے آپ جھوٹے ہیں اللہ ہم سے پوچھیں گے اللہ ہم سے پوچھیں گے اللہ ہم سے حساب لیں گے تو اس کی تیاری ہم کب کریں گے شیطان کیا کہتے ہیں ابھی نہیں پھر بعد میں وز یہی دھوکہ ہے یہی دھوکہ ہے میرے محترم بھائیو اپنی آخرت کا نقصان نہ کریں اپنی آخرت کا حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے بزرگ تھے تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک کمرے میں قبر بنائی ہوئی تھی جب رات ہوتی نہیں تو وہ جا کے اس قبر میں لیٹتے تھے عشاء کے بعد نید آتی تھی تو جا کے قبر میں لیٹتے تھے اور اپنے سے کہتے تھے دیکھو بحلول اس قبر میں کچھ دنوں کے بعد تجھے آنا ہے دیکھو اس قبر میں کیا ہے کچھ بھی نہیں اس قبر کی تیاری تم نے کرنی ہے پھر اٹھتے تھے اور پھر ساری رات نفل پڑھتے تھے ساری رات نفلیں پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑی اللہ والی عورت گزری ہے ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا تو زمانے کے ایک نیک آدمی تھے انہوں نے رابعہ بسریہ سے کہا کہ رابعہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے کہا بہت اچھا میری چار شرطیں جو اسے پورا کرے گا اس سے میں نکاح کروں اب کیا شرط ہے پہلی شرط میری یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کی نہیں تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں بتا سکتے آپ کو کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کی نہیں پھر کہنے لگی کہ مجھے اس کی تیاری کرنی ہے شادی کی فرصت نہیں ہے شادی کی فرصت نہیں ہے مجھے اس کی تیاری کرنی ہے دوسری بات مجھے یہ بتا دو کہ جب قیامت کے دن نیکیوں کا پڑھلا وہ لائے جائے گا ترازو لائے جائے گا اور نیکیاں تولی جائیں گی میری نیکیاں زیادہ ہوں گی اب گناہ تو کہا یہ تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہا میں نیکیاں زیادہ کرنے میں لگی ہوئی ہوں کہ میرا گناہوں کا پڑھلا اس دن کم ہو اور نیکیاں میری زیادہ ہو جائیں کہا تیسرا سوال کیا ہے کہ یہ بتا دو کہ میں پولیس حراط پر سے گزر جاؤں گی یا جہنم میں گر جاؤں گی کہا میں اس کی تیاری میں لگی ہوں کہ میں پولیس حراط سے پار ہو جاؤں جب پار ہو جاؤں گی پھر شادی کروں گی اور چوتہ سوال کہ میں جنت میں جا سکوں گی یا نہیں یا جہنم میں جاؤں گی کہ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کہ میں جب تک جنت میں نہیں جاؤں گی بے شادی نہیں کر سکتی مجھے جنت جانے کی فکر ہے جو لوگ آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں وہ اقل مند ہے اقل مند ہے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا من ہو اکیس الناس و احزم الناس کون اقل مند ہے کون ہوشیار ہے کون سمجھدار ہے آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت و اکثرہم استعدادا بعد الموت جو موت کو یاد رکھتے ہیں جو موت کے بعد والی زندگی کی تیاری میں لگے رہتے ہیں اب دیکھیں نا جنیت جمشید اسی سال وفات پا گئے ہمارے ساتھ پچھلے سال حج میں تھے ہمارے گروپ میں آئے انہوں نے بیان کیا ہمیں کیا پتا تھا کہ بھی ان کے زندگی کے آخری حج ہوگا اور کبھی وہ تصور کر سکتے تھے کہ ابھی تو کبھی پتہ نہیں پچاس سال عمر تھی کتنی عمر کہ ابھی تو لمبی زندگی ہے اور موت آگئی اور انہیں لے گئی اب کبھی وہ واپس نہیں آسکتے کبھی نہیں آئیں گے ہم بھی کبھی واپس نہیں آئیں گے بڑی مختصر سی زندگی ہے میرے بھائیو بہت تھوڑی سی زندگی ہے اور اسی میں ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ہم توبہ کریں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ ہم ایسی زندگی گزاریں گے جب اللہ ہمیں پسند کر لے اللہ ہم سے خوش ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیشہ کی نعمتیں دے گا ہمیشہ کی مزے دے گا ہمیشہ کی خوشیاں دے گا ہمیشہ کی مزے ہمیشہ کی راحتیں اس دنیا کی کامیابی بڑی سے بڑی کامیابی کیا ہے ایک چھوٹا سا مکان ملے گا مٹی گا بس اور کیا ہے اور جنت کے مکانات سونے چاندی کے اور یاکود کے زمرت کے وہ مکانات ہیں اس دنیا کا خلاصہ ایک عورت ہے اور جنت کو ایک جنتی کو ستر ہورے ملیں گی ستر ہورے ملیں گی سارے دنیا کے بادشاہ مل کر ایک ہور کا ڈپٹہ نہیں خرید سکتے ایک ہور کا ڈپٹہ نہیں خرید سکتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَنَصِیفُهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا جنتی ہور کا ڈپٹہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے اور اگر وہ ڈپٹہ آسمان دنیا پر ہلالے تو ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے وہ ہوریں وہ مل جائے وہ جنت مل جائے وہ جنت کے مزے ہمیشہ کے مزے ہمیشہ کی خوشیاں مل جائے ہمیشہ کی نعمتیں مل جائیں ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے تھے نام ان کا بیرے ذہن سے نکل گیا یہ مولانا مظہر صاحب ان کا نام تھا مولانا مظہر صاحب جن کے نام پر مظاہر العلوم ہے سارن پور میں تو یہ ہمیشہ جو ہے نا ایسے کرتے تھے یعنی اپنے ہونڈ کو چوستے تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ حضرت یہ آپ کیوں چوستے ہیں بس یہ کہتے تھے یہ میں نہیں بتاؤں گا تو انتقال سے پہلے انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں حضرت ابھی ضرور بتائیں کہنے لگے کہ اٹھارہ سو ستاون میں جب انگریزوں کے ساتھ ہمارا جہاد ہوا تو اس جہاد میں میں زخمی ہو کے گر گیا کچھ میرے ساتھ اور بھی زخمی تھے وہ بھی گرے کہتے ہیں کہ اچانک میں نے جو دیکھا آسمان کی طرف تو اوپر سے ہوریں آ رہی تھیں خوبصورت عورتیں اور ان کے ہاتھ میں جام تھے اس میں شربت تو وہ لاکے جو میرے ساتھ لوگ پڑے ہوئے تھے ان سب کو پلا رہے تھے وہ جام تو ایک ہور میرے پاس آئی اور میرے ہونڈ سے اس نے وہ جام لگایا تو ایک کترہ اس کے وہ جو جام کا تھا وہ میرے ہونڈ پہ لگ گیا تو دوسری ہور نے آکے اس کو کھینچا کہ یہ نہیں ہے یہ زندہ ہے یہ نہیں ہے یہ جو شہید ہیں ان کو پلانا ہے کیونکہ شہیدوں کو اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ بَلْ اَحْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ شہیدوں کو اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پلاتے ہیں کھلاتے ہیں تو ہور نے کہا یہ نہیں ہے بس وہ پھر میں نے دیکھا تو وہ منظر ختم ہو گیا اللہ نے وہ منظر دکھایا تو کہہ لگے کہ موت تک وہ جو ایک قطرہ تھا اس کا مزہ مجھے آ رہا ہے صرف جو ایک قطرہ مجھے لگ گیا تھا اس ایک قطرے کا مزہ آج تک جب میں ایسے کرتا ہوں مجھے مزہ آتا ہے تو میرے محترم بھائیوں جنت کا ایک قطرہ اس دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے جنت کے چشموں کا ایک قطرہ اس دنیا میں آ جائے جنتی ہور دھوک کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں ڈال دیا جائے تو یہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے اللہ نے وہ ایسی نعمتیں اس لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کی طرف دوڑو دوڑو جنت کی طرف جنت کی دوڑ لگاؤ آخرت کی دوڑ لگاؤ آج ہم نے پڑھا نا اللہ نے جنت بیان کی اور آخر میں کہا آگے بڑھنے والے آگے بڑھیں یہاں آگے بڑھیں تو میرے محترم بھائیوں ہم گناہوں سے توبہ کریں اللہ کی نافرمانی سے توبہ کریں وہ زندگی گزاریں جس سے اللہ خوش ہوں اللہ راضی ہوں اپنے مقصد زندگی کو تے کریں تو مجھے کیا چاہیے جہنم چاہیے جنت چاہیے کام جہنم کے کریں اور یہ چاہیں کہ جنت چلے جائیں گے یہ دھوکہ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہوگا کام جہنم والے کریں اور جنت چلے جائیں ایسا نہیں ہوگا اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے